اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ پچھلے دو تین دن سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہے جس میں ایک وڈیرے نے ایک اونٹ کی ٹانک آٹ دی کیوں کاٹی کہ وہ اونٹ اس کے کھیتوں میں چرنے کے لیے چلا گیا تھا اس نے اس کے کھیتوں سے کچھ چارہ کھا لیا تھا اونٹ بے زبان ہے کچھ بول نہیں سکتا اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس کے کھیت میں گھس گیا ہے اب سب نے وڈیرہ یا جو زمینوں کا مالک ہے جس نے اس کی ٹانک آٹی اس کو برا بھلا کہا لیکن یہاں پر ایک تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویڈیو کو پورا سننے کے بعد کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا میں اپنے ہی علاقے کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کا عام کا باغ تھا عام کا باغ جو تھا اس میں پودوں کے نیچے اکثر فصل وغیرہ لگائی جاتی ہے جس میں جوار باجرہ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کاش کی جاتی ہیں اب ان کے زمینوں کے ساتھ ایک اور کسان تھا یا چروہہ کہہ لیں اس کی گائے بہنسے رہتی تھی اب وہ اکثر گائے بہنسے جو ہے وہ کھلی چھوڑ دیتا تھا گائے بہنسے چرتی ہوئی باغ کے اندر آ جاتی تھی اور چارہ جو تھا اس کا نقصان کرتی تھی اس کو پانچ سے چھ بار بلا کر موقع پر اس کو بتایا گیا کہ یار یہ بہنسے جو ہے نا یہ اپنی باندھ کر رکھا کرو ہماری زمین خراب کرتی ہیں آگے چارہ خراب کرتی ہیں اب وہ موقع پر کہتا ٹھیک ہے لیکن اس نے کوئی اس کے اوپر اس کے کہلنے کے سر میں جون تک نہ رینگی کہ یہ غلط ہو رہا ہے اب جب معاملہ اس طرح سے چلتا رہا تو پھر دو سے تین بار پلیس کمپلین بھی کی گئی پلیس کو بلایا گیا پلیس بھی آئی ہے تو اس نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا اس کو دو تین بار کہا کہ یار جی بہنسے باندھ کے رکھو پلیس بھی چلی گئی اب ایک دن جو ہمارے جاننے والے ہیں وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہیں اور کسی نے آ کر بتایا کہ تمہارے کھیت کے اندر بہنس جو ہے وہ گھوم رہی ہے چارہ خراب کر رہی ہے بندہ کبھی کبھی ڈپریشن میں ہوتا ہے اب یہ نہیں کہ ہر بار بندہ ایک ہی حالت میں بیٹھا ہو ایک دم سے ان کو غصہ آیا انہوں نے وہاں سے ایک چھوڑی نماز عالی جو ہے وہ اٹھایا اٹھا کر نکل پڑے اور جا کر انہوں نے اس بھیانس کو مارا اور ساتھ ہی بھیانس کو مارتے ہوئے کھیت سے نکال دیا اب جیسے ہی کھیت سے نکالا تو اس بندے نے کیا کیا بجائے اس کے کہ اپنی بھیانس کو باندھ کر رکھتا یا معذرت کرتا اس نے تھانے میں ایف آئی آر کٹوا دی اب بھائی آر کٹ گئی بھیانس پچھلے سال سے اس کے کھیتوں کا نقصان بھی کر رہی ہے اس کا چارہ بھی کھا رہی ہے وہ بندہ بار بار اس کی بھول بھول کے تھک گیا تھا کہ تم یہ بھیانس جائی اپنی باندھ کے رکھو لیکن وہ بندہ نہیں سمجھا لیکن پرچا کروا دیا اب پولیس آئی ہے جس کے باغ تھے جس نے اس کی بھیانس کو مارا تھا اس کو پکڑ کے لے گئی اب جس رشتہ دار کو پتا چل رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے بھیانس کو مارا یار تم پاگل ہو وہ اس کا مزاک اڑا رہے ہیں کوئی وکیل ہے اس کو وہ ہائر کر رہے ہیں وہ بھی آگے سے مزاک اڑا رہے ہیں لیکن پیچھے کی کہانی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے کیوں اتنا وہ بندہ یہ کہلیں کہ سینکی ہو گیا اس نے آکے جانور پر حملہ کر دیا یہ نہیں دیکھا کہ کتنی بار اس نے اس بندے کو منع کیا اپنے جانور باندھ کے رکھو اگر تم نے جانور لے لی ہے تو ان کے لیے چارہ خرید کر ان کو ڈالو اب ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کسی کا جانور آپ کے کھیت میں آگیا ہے آپ جانور کو اگر باندھ لیتے ہیں تو وہ بندہ بجائے اس کے کہ آپ سے آکے کوئی منت ترلہ کرے آپ سے معذرت کرے وہ بندہ جاتا ہے تھانے میں جا کے رپورٹ کروا دیتا ہے آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کا جانور چوری کی ہے پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ جانور آپ کے کھیتوں میں آگیا آپ جانور پکڑتے ہیں پولیس کو بلاتے ہیں تو پولیس کے پاس کچھ ایسی جگہ تھی جہاں جانور کو لے جا کے باندھ لیا جاتا تھا لیکن اب وہ نظام بھی تقریبا ختم ہوتا جا رہا ہے اب جو جانور کھیتوں میں جاتے ہیں ان کا کوئی حل نہیں ہے جو مالک ہے اس کو آپ بار بار کہیں گے بار بار کہیں گے لیکن وہ نہیں سنتا وہ اس کان سے سنتا ہے اس کان سے نکال دیتا ہے اب یہاں پر لوگ بڑیرے جس نے اس اونٹ کی ٹانگ کار دی ہے اس کو بار بار گلت کہہ رہے ہیں اب مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ اس شخص کے اندر کیا اتنا بھی سوچنے کے لیے مادہ نہیں تھا کہ یہ جانور ہے کیا وہ اتنا ہی ظالم تھا کہ اس نے ٹانگ کار دی نہ جانے وہ اس نے کس مجبوری میں جا کے یہ ٹانگ کار دی ہے کوئی اس کا موقع تو لے جا کے لیکن یہاں پر سب اس کو مظلوم جو اونٹ والا ہے اس کو مظلوم بنا رہے ہیں اور دوسرے کو ظالم بنائے جا رہے ہیں ہمارے ہاں معاملات ہی کچھ ایسے چلتے ہیں جس کی لاتھی اسی کی بھینس ہے اب اس نے ٹانگ کار دی ہے اب اس علاقے کے اندر کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں نہیں جائے گا کسی کی بکریاں کسی کے کھیت میں نہیں جائیں گی کہتے ہیں کہ جب کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کارنا چاہیے جب آپ اس کا ہاتھ نہیں کارتے تو وہ آگے دوسروں کو شہر ملتی ہے کہ وہ دوسرے بھی اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ بتائیں کہ اس وڈیرے نے ہو سکتا ہے کہ اس کو بار بار منع کیا ہو کہ تمہارے جانور اس طرح نہ آئیں ایک بار جانے پر کوئی بھی جانور کے ساتھ اس طرح کا کام نہیں کرتا باقی جو بھی ہوا وہ غلط ہوا ایک جانور کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیتا بجائے اس جانور کو مارنے کے اس کے مالک کو پکڑتے اس کی دلائی کرتے تاکہ اس کو پتہ چل جاتا کہ میں نے جانور رکھیں اور میں نے ان کو کس طرح سے سنبھالنا ہے لیکن جب اس کی دلائی کرتے تو بھی ایف آئی آر ہونی تھی پرچہ ہو جانا تھا لوگوں نے کہنا تھا وڈیرے نے غریب کو مارا ہے اب غریب ہو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہر کسی کے انگلی کرتے رہو اپنے جانور باندھ کر رکھا کریں ان کو ایسے ہی فضول میں دوسروں کے لیے نہ چھوڑیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ